اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر اردو ورکنگ جنرلسٹ زل نرمل کی جانب سے نرمل میں بارہ نومبر بروزی ہفتہ بعد مغرب بمخام آئی اے فنکشن ہال نرمل میں مناخد کیے جانے ہیں جشنی دو سو سالہ اردو صحافت و ریاستی مشاعرہ بے باغ صحافی و شائر جناب سید عقیل اسد مرہوم و متحدہ زل عادل آباد و نظام آباد کے سینئر اردو ورکنگ جنرلسٹ کو مولانا آزاد ایکسسلنس اوارڈز کی پیشخش کے پروگرام کو جس میں مہمانے خصوصی کی حصے سے ملک کے نامور سینئر صحافی آبرو صحافت خائد ٹی یو ڈیبلو جے آئی جے یو جناب امی ماجی صدد تلنگانہ اردو جنرلسٹ فیڈریشن اور مہمانان اعزازی کی حصے سے جناب محمد امجد علی نیوز اینکر بی بی ایم چینل ہیدرباد جناب نعیم غوری ایگزیکیٹیو ایڈیٹر روز نامہ آداب تلنگانہ ہیدرباد جناب شیخ رفی الدین ایڈیٹر سائبر میڈیا ایجنسی ہیدرباد جناب محمد عبدالخادر فیصل ریاستی سیکرٹری ٹی یو ڈیبلو جے ہیدرباد شرکت کر رہے ہیں صحافیوں کو آوارز کی پیشکش کے پروگراموں کی صدارت زل سینئر اردو صحافی جناب ام اے وسیم سٹاف ریپورٹر روز نامہ آداب تلنگانہ کریں گے اور ریاستی مشاعرے کے صدارت ایڈیٹر روز نامہ دبنگ صحافت جناب رشید عالم الحفیظی کریں گے استقبالیہ کمیٹی کے ذمہ داران وہ اردو ورکنگ جنرلیس نرمل ام اے وسیم رشید عالم الحفیظی افتخار احمد محمد اکبر خان بھینسہ محسین بن محمد سلمان شیخ آمین پٹیل ام اے رشید محمد مجیب الدین خانہ پور حمید اللہ انور عادل آباد شفیق احمد اتھر عادل آباد محمد عبد الرحمان صدر ٹی او ڈیبلو جے عادل آباد عابد احمد کاغذنگر محمد عبد الجمید سرپور اور شفیق اللہ خان بابا تجمل احمد عبدالخالی مدھول وغیرہ نے متاہدہ زل عادل آباد و نظام آباد کامرڈی کے تمام اردو ورکنگ جنرلیسٹ اردو تنظیموں کے ذمہ داروں اور محبان اردو سے کسی تعداد میں شرکت کے ذریعے اس پروگرام کو کامیام بنانے کی اپیل کی وزیراعظم نرندر مودی گیارہ اور بارہ نومبر دوہزار بائیس کو کناٹک تیمیل نائڈو آنڈرپدیش اور کن تلنگانہ کا دورہ کریں گے گیارہ نومبر کو صبح تقریباً نو بچ کر پینتالیس منٹ پر وزیراعظم سنت شائر سری کنکہ داس کے مجاسیمے پر گلہائے اخیدت پیش کریں گے اور ویدھان سویدھا بینگلوروں میں مہارشی والمیکی کو بھی گلہائے اخیدت پیش کریں گے صبح تقریباً دس بس کر بیس منٹ پر وزیراعظم بینگلور کے 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 اس آر ریلوے اسٹیشن پر وندے بھارت ایکسپریس اور بھارت گروکاشی درشن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وزیراعظم کیمپ گڑا بین الاخوامی ہوای اجے کے ٹرمینل ٹو کا افتتہ کریں گے اس کے بعد تقریباً بارہ بجے وزیراعظم نادیب ریبو کیمپ گڑا کے ایک سو آٹھ فٹ اونچے کانسی کے مجسمے کی نخاب کو شائع کریں گے اس کے بعد تقریباً ساڑھے بارہ بجے بینگلور میں ایک عوامی تقریب ہوگی تقریباً ساڑھے تین بجے وزیراعظم تمیلناڈو کے دنڈگل میں گاندی گرام دے ہی انسٹیٹوٹ کے چھتیس میں جلس تخصیم اسناد میں شرکت کریں گے بارہ نومبر کو صوبہ تقریباً ساڑھے دس بجے وزیراعظم اندرپردیش کے وشاہ کا پٹنم میں متعدد پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے تقریباً ساڑھے تین بجے وزیراعظم تلنگانہ کے راما گنڈم میں آر ایف سی ایل پلانٹ کا دورہ کریں گے اس کے بعد تا خریباً چار بچ کر پندرہ منٹ پر وزیراعظم راما گنڈم میں متعدد پروجیکٹوں کا افتتا کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے مولانا ابو الگرام آزاد کے 134 میں پیدائش کے موقع پر نارائن پیٹ کے اخلیتی اخامتی کالج بوائس میں ایک تقریب منقید ہوئی جس کے صدارت پرنسپل جگدی شردی نے کی جبکہ مہمانے خصوصی کی حیث سے ڈسٹک مینارٹی ویلفر آفیسر گوویند راجن صدر زلی منلس عبدالخادر منڈا شیکھر محمد عریف ٹی آر ایس لیڈر وحید جاجہ پور نے شرکت کی اس موقع پر کالج کے طلبہ میں ہی نامات بھی تقسیم کیے گئے اور کالج کے سٹاف کو ان کی بہترین کارکردگی پر سٹیفیکٹ سے نواز آگیا اس موقع پر کالج لیکچرز طلبہ موجود تھے ہیدر آباد کے مضافات میں واقع ایک نامور کالج میں سینئر طلبہ کے جانب سے جونئر طالب علم کے ساتھ ریگنگ کا واقعہ پیش آیا انڈین اسکول آف بزنس کے ہوسٹل میں ریگنگ کرتے ہوئے جونئر کے ساتھ یہ حرکت کی کسی نے اس منظر کی خفیہ طور پر فلم بندی کی اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ سینئر جونئر کے ساتھ غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ساریفین نے اسے ریاستی وزیر کے تاریخ رامہ راؤ اور پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد انتظامیہ نے حرکت میں آتے ہوئے بارہ طلبہ کو محتل کر دیا پولیس بھی اس پر معاملے کی جانچ کر رہی ہے شمشباد ائرپورٹ پر خریب تین کروڑ روپیہ مالیتی سونا پکڑا گیا دوبائی سے ہیدراباد پہنچنے والے دو مسافرین کے پاس سے یہ سونا زب کیا گیا جس کی وہ اسمنگلنگ کر رہے تھے دوبائی سے یہ سونا پیسٹ کی شکل میں لائے گیا تھا کسٹم کی حکام نے شبے کی بنیاد پر ان مسافرین کو روک کر تلاشی لی جس پر ان کے خبزے سے سونا برامت ہوا جس کی لاغت تین کروڑ روپیہ بتائی گئی ہے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے میرے